بلوستان کے علاقے کھیتران میں مبینہ طور پر نیجی جائل سے بازیاب ہونے والے خاندان کا کہنا ہے کہ بلوستان پولیس نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور نہ ہی گراناز اور ان کے خاندان کی مزید سے بیان لیا جا رہا ہے اپنے شوہر اور خاندان کی بازیابی کے لیے لڑنے والی گراناز اپنے شوہر ایک بیٹی اور بیٹوں کے ہمراہ کراچی پر اس کلپ پہنچی ان نے اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیاں بیان کی گراناز کے شوہر خانمان مری نے بتایا کہ کھیتران کی قید سے رہائی تو ملی لیکن اس کے بعد وہ پولیس کی قید میں ہی رہے ابھی بلوستان پولیس اپنا مرضی سے بیان بنایا اپنا مرضی کا ایفر کٹا تھا نامعلوم ایفر کٹا تھا ہمارا مطالبہ یہ کہ ہمارا یہ فیملی کا دو بارہ ایفر بنائے اور بلوستان میں انصاف نہیں ہے پولیس بھی بھیکا ہوا اور جی ایٹی بنایا وہ بھی بھیکا ہوا تھا دس دن بارہ دن ہمارے فیملی کو اور مجھے کھینٹ میں رکھا تھا بلوستان میں یا پاکستان میں عدالت انصاف نہیں ہے سارے عام اس کا نجی جیلیں ہیں سارے عام لوگوں کو قتل کر کے سیزہ پر ڈالتا ہے کوئی انصاف نہیں ہے پہلے والا جی ایٹی اور پہلے والا بیان ہم لوگوں کا منظور نہیں ہے جب پولیس بنایا یہ نامنظور نامنظور مری اطاعت کے صدر مہردین مری نے حکام سے تین مطالبات کیے ہیں کہ گران آز یا ان کے شوہر خانون مری کی مدعیت میں دوبارہ مقدمہ درج کیا جائے پریس کے سامنے عدالتی بیان لیا جائے اور مقدمہ کولو یا حب کی عدالت منتقل کیا جائے گران آز کے شوہر خانون مری نے بتایا کہ ان کے خاندان سے ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹا بیان دینے سے انکار کیا تھا اور وہ کھیتران کمیلے کی لڑکی کے قتل کے چشمدید گواہ بھی ہیں مظلم تھا ہم لوگ کو استعمال کرتا تھا کہ آپ کو بیٹے کے خلاف گواہی دینا ہم لوگ گواہی نہیں دی ایسی سزا ہم لوگ میرا دو بیٹا کو صدر عبدالرمان شہید کیا تھا ہم لوگ ملازم کی طور گیا تھا ملازم کی طور صدر عبدالرمان کے کام کرتا تھا تو صدر عبدالرمان مجھے ناجید ایک خیس میں پسایا تھا پھر جب میں جیل چلا گیا تھا بعد میرا مظلم فیملی کو صدر عبدالرمان گھر سے اٹھایا تھا اپنا نیجی جیل میں بند کیا تھا گرامے بھی جو اردو نہیں بول سکتی اور زیادہ قانونی پیچیدگیاں بھی نہیں جانتی وہ صرف اپنے بیٹوں کو یاد کرتی ہے اور کھیتران کی تصویر لے کر کہتی ہے یہی میرے بچوں کا قاتل ہے گراناز کی بیٹی نے کہا کہ وہ آٹھ سال سے خیتران کی قید میں تھی لیکن گزشتہ چار برسوں سے ان سے جنسی زیادتی بھی ہوتی رہی گراناز کے بیٹو نے بتایا کہ قید کے دوران ان سے صفائی کا کام اور برطن دھلوائے جاتے تھے انہیں تشدد بھی کرتے تھے عبد الرحمان خیتران جو بلوستان کابینہ میں وزیر ہیں ان کی گرفتاری تو ہوئی لیکن انہیں زمانت پر رہائی مل گئی ہے کہ اس سرکار کی مدعیت میں درج بھی ہو چکا ہے لیکن گراناز کا خاندان اور مری اطاعت کا کہنا ہے کہ گراناز کا لیا گیا عدالتی بیان اور سرکاری مدعیت میں درج مقدمے کو مسترد کرتے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ گراناز کا عدالتی بیان دوبارہ لیا جائے اور مقدمہ گراناز یا ان کے شوہر کی مدعیت میں درج کیا جائے شوکت کرائی وائس پکے ڈاٹ نیک کراچی